حارون صاحب عمران خان صاحب کے ان پر تمہیں بات کروں گی مگر یہ بتائیے کہ یہ جو رنگ برنگی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ملہ سج گیا یا ابھی تیاریاں جاری ہیں یہ ہر دفعہ آپ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں ہر دفعہ میں آپ کو جواب جاتا ہوں یہ نو ٹنکی ہے نو ٹنکی سیاست میں درامے بازی بھی ہوتی ہے اور نفسیاتی کھیل بھی ہوتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں اتنی کنٹرڈکشنز ہیں دونوں کے موقف میں میری سمجھ میں نہیں آتا ہمیں میڈیا اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتا ہر دفعہ یا مارچ میں حکومت جاری ہوتی ہے نومبر میں جاری ہوتی ہے اس دفعہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا مارچ کے بعد نومبر کی تاریخ دی جائے گی اس کا سوال ہی نہیں ہے دورہ چین پر بات کر لیں وہ زیادہ اہم ہے یہ تماشا تو جاری رہے گا اچھا ایک اور بھی تو چلیا اپوزیشن نے تماشا لگایا وانا کہ چین کا دورہ ناکام ہے چلے اس تماشے پہ آجائے آجائے آج کل تماشے بہت چل رہے ہیں سیاست کے اندر بات یہ ہے کہ وہ اسی دن جس دن یہ پرابیگنڈا اپنے عروج پہ تھا وہ جب تصویریں دکھا رہے تھے بھیک مانگنے گئے ہیں اور ان کو پروٹوکول نہیں ملا اسی دن سینیٹر مشاہد حسین نے جن کی کوئی امدردی ظاہر امران غزے نہیں ہے اس گبارے میں سے ہوا نکال دی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی پاکستانی حکومت سی پیک کے معاملے میں کسی کوتائی کا ارتکاب کریں اور اس کی انہوں نے بڑی زبردیس مثال دی انہوں نے کہا جب جاولک نے ٹیک آور کیا تو ایک تھیسز پیش کیا گیا کہ یہ ایڈمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے ہے اور یہ امریکہ کے شہرے پہ مگر جاولک کے دور میں کام اور تیز ہو گیا اس پہ بنیاد تو ظاہرہ جلفکارلی بٹر نہ رکھی تھی اسے کریڈٹ کوئی ان سے چین نہیں سکتا انہوں نے کہا کشمیر پہ اور ایڈمی پروگرام پہ اور سی پہ کہ کوئی پاکستانی حکومت مختلف رویہ اختیار نہیں کر سکتی بلکل بچگانہ باتیں ہیں جیلی تصویریں دیکھیں کہ امران خان صاحب کی بہت سی ناکامیہ ہیں خود سی پیک کے معاملے میں آپ چرز کروں گا کہ کہاں کہاں وہ ناکام ہے چھیک ہے چلی آرون صاحب ہم تو آپ کے لیے دورہ تو اس کے کامیابی میں تو کوئی شبر نہیں ہے چلیے اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں فارمر ہائی کمیشن اف پاکستان عبدالباسی صاحب اس وقت ہمارے ایسا ٹیل فن لائن پر موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں سر عبدالباسی صاحب ہمارے صاحب موجود ہے جی سر آپ کا کیا تاثر ہے اس دورہ کے بارے میں بسم اللہ الرحمن 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 بہت شکریہ حارون صاحب نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ بحشت مجموعی دورہ تو کامیاب رہا اور یہ بات بھی یاد اکنی چاہیے کہ کوئی پائلیکسل دورہ نہیں تھا یہ بنیادی طور پر ونٹر اولیمپکس کی اوپنی سیریمنی میں گئے تھے وزیر آزم لیکن جو ملاقاتیں وہاں ہوئی ہوئی نہیں اور جس قسم کے محایدے درستخد دیتے ہوئے اور جو پھر جوائنٹ اسٹیکمنٹ یشو ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب دورہ کہنا چاہیے خاص طور پر سی پیک میں اس نے آپ نے رشاہیت ذکر کیا کچھ رفتار سوس پڑ گئی تھی پچھلے تین سالوں میں تو یہ دورہ اس حوالے سے بہت اہنیت کا حامل ہے کہ اب خاص طور پر سپیشل اکنومک زون سے کانٹیکس میں آپ جانتے ہیں کہ چائنہ کی یو اس وقت اکنومک ڈیویلپمنٹ جس سٹیج پہ ہے اب وہ بہت سی انٹرسٹری سے اپنی شفت کرے گا تو ہمیں اس موقع سے اب بھرکور فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو اسپیشل اکنومک زونز کا جی ڈائننشن ہے سیپ پیکی اس میں اب تیزی آئے گی اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے اور پھر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ لیں کشمی کے بھرکور طریقے سے چین نے ہمیں سپورٹ کیا اربانستان کے معاملی پیش رفت ہوئی ہے اب مارچ میں میٹنگز ہو رہی ہیں تو میں بحثیت مجموعی اس دورے کو آپٹکس وائز بھی اور سبسٹنس وائز بھی سمجھتا ہوں کہ بڑا کامیات دورہ رہوا ہے آجہ سر یہ فرمائیے کہ وہ تو دیکھیں ان کے لیے تو بہت سی چائسز ہیں کمبوڈیا ہے ویتنام ہے ملائشیا ہے کہیں کہیں جہاں کہیں چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ اپنے انڈسٹری کو لے جا سکتے ہیں ان کی ضرورت ہے اور بھی آپشنز ہوں گے ان کے پاس کیا ہم ان کے لیے موضوع ماحول فرام کر سکیں گے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان ہی کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ صرف لیکن پاکستان کی بھارن اپنی اس خطے میں تو اہمیت ہے لیکن ان کے پاس سارے آپشنز ہیں اور وہ سب آپشنز کو استعمال بھی کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں انڈسٹری لگائیں گے اور ان کے پاس کپیسٹی بہت زیادہ ہے اگر پاکستان کو کچھ اس کا بیس فیصد بھی مل جائے تو ہماری یہ بڑی اہمیت کی بات ہوگی ہماری اکانومی کو جو بوسٹ ملے گا اس سے وہ شاید انپیسی جنٹسد ہو تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ہمارے ملک میں انویسٹ کریں کیونکہ صرف سی پیک یہ ایک کالیڈور تو نہیں ہے اور بھی چھین کالیڈور بن رہے ہیں تو چائنہ سب میں انویسٹ کرے گا اور یہ ہی اس کا لانگ ٹرم پلان ہے کہ تقریباً ساٹھ فیصد دنیا میں کنیکٹیوٹی ہو جائے اور تقریباً دھائی سے تین بلین لوگ آپس میں انٹیگریٹ ہو تو یہ ایک بہتر لانگ ٹرم ویژن ہے چائنہ کا اور اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے صرف پاکستان کی بات نہیں ہے لیکن پاکستان کیونکہ اسٹریٹیجک پارٹنر ہے اس خطے کے خاص حالات ہیں یو ایس امریکہ کو اینڈیا کو پروموٹ کرنا ہے تو ہمارے لئے اس کانٹیکس میں اپرچونٹیز بھڑ جاتی ہیں کہ ہمیں چائنہ سپورٹ کرے اور میرا خیال ہے کہ اگر اس سال چائنہ چائنیس پیزیڈنٹی اگر ویژن کرتے ہیں پاکستان کا تو یہ اور زیادہ ریفورس ہو جائے گا یہ ریلیشنشپ تو میں تو بڑا مجھے امید ہے کہ ہم اپنے خاص اور پر بلوچستان میں دیکھئے اکثر ذکر کرتے ہیں بھارت کا اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے بھارت کی امریکہ کی اور اس سے بہت سو مالک کی خواہش ہے کہ گبادر اس کا پشنا ہو سی ٹیک آگے نہ چلے لیکن ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈاماڈول نہ ہو ایسی سٹیٹمنٹ جو پیشے تین سالوں میں آتی رہی ہیں جس نے پاکستان چائنہ یا سی ٹیک کے کانٹیکس میں بڑی لوس اسٹیٹمنٹ ہم نے دی ہیں ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے اور چاہنا کوئی کانٹیکس دینا ہے کہ ہم سیریس ہیں ہم بعض اوقات اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی شاید ہم کسی کیمپ پولیٹس کا شکار نہیں ہوں گے ہم کسی کیمپ کو جوائن نہیں کریں گے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کہنے بھی چاہیے کہ ہم یہ کیمپ کریں گے نہیں کریں گے کیا ضرورت ہے آپ کوئی ان باتیں کرنے کی تو جو اعتماد ایک بحال ہوا ہے میرے ساتھ میں اس وقت سے ہونا چاہیے اب اگلا ملالہ فالو اپ کا ہے کہ ہم فالو اپ کی سٹیٹمنٹ تو سب ہو گئے اس میں ہم تھوڑی کمزور ہیں میں اگر کرتا ہوں کہ اب ہم اپنی ہیں سریعے جو اس وقت بیان آیا امریکہ سے کہ پاکستان ہمارا سٹیٹیجیک لائی ہے یہ کہ بلکل ہی غیر متوقع طور پر یہ اس سے کیا قرآن ہے اس کو اتنی اہمیت نہ دیں چونکہ دیکھئے امریکہ ہمارا کبھی سٹیٹیجیک پارٹنر نہیں بن سکتا ان حالات میں اور ہمیں اس کے کچھ زیادہ توقعات ہی نہیں چاہیے لیکن بہارل امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات یہ نہیں ہے کہ ہونے ہی نہیں چاہیے امریکہ ایک بہت بڑی پاور ہے اور وہاں ہمارے تقریباً دس لاکھ پاکستانی کہلیں آپ امریکن پاکستانی رہتے ہیں تو وہ ہماری لیونگ بریج ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیہ اور پھر اس پر بھی اگر آپ دیکھئے تو امریکہ ہمارا third یا fourth largest trading partner بھی ہے تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے لیکن اور ہم ان پر فوکس بھی کرنا چاہیے لیکن strategic partnership کی جہاں بات ہے وہ اب نہیں ہو سکتی ہمیں ہمیرے شاہر ہے کہ ہمارے جو فیصلہ فیصلہ جو کتے ہیں decision makers جب ہم کوئی بات کا ادراک ہے کہ آپ جو یہاں پہ regional dynamics اس میں اب ہم یہ افورٹ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی ایسی توقع رکھیں امریکہ سے کیونکہ ہمارے لیے کوئی ایسے اقدام ہم نہیں کر سکتے جس سے ہمارے اور چین کے درمیان بے اعتمادی کی فضا پیدا ہو یا اعتماد میں کمی بھی بنا ہے تو اس لیے ہمارے لیے بات ضروری ہے کہ ہم ہر قدم بڑے کوشس ہی لیں اور کسی ایسی بات سے carried away نہ ہو جائیں جس سے پاکستان اور چینہ کی تعلقات میں ہمارے باہمین اعتماد میں کسی طرح میں کوئی کمی ہے چیک ہے سر مجھے اسی سے related آپ سے پوچھنے آپ نے کہا امریکہ سے بھی تعلقات ہمیں خراب نہیں کرنے چاہئے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی واقعی ممکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ سے تعلقات بھی اچھے رہے ہیں رشیہ کی طرف بھی ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور رشیہ کا صدر رشیہ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھا رہے ہیں اپنے تعلقات کو آگے لے کر چل رہا ہے موسکو کے دورے کے حوالے سے بھی قریشی صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ امران خان صاحب جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ توازن دونوں طرف پر باقی رہے گا یا پھر کسی ایک طرف پاکستان کا جھکاؤ ہوگا دیکھئے جھکاؤ تو ہمارا سب سے پہلے چین کی طرف ہے اور ہونا دھی چاہیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے جہاں تک رشیہ کا تعلق ہے سفارتکاری کا دنیا بھی چیلنجی ہی ہوتا ہے کہ آپ تمام امالے کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رشیہ سے ہم بڑے عصے سے کر رہے ہیں فرنکلی سپیکن لیکن ابھی تک ہمیں اس طرح کانیابی نہیں بھی دی مثال کے طور پر صدر پیوٹی نبی تک پاکستان نہیں آئے حالانکہ ہمارے ہر صدور اور تقریبا تمام ازر آزم رشیہ جاتے رہے ہیں میں خود میں نے کمپنی کیا تھا صدر زرداری صاحب کو جب دو ہزار دست میں وہ گئے تھے اور وہاں بڑی زبدست ملاقاتی بھی ہوئی تھی ہم نے بڑی زبدست جوائنٹ اسٹیٹن بھی سائن کر لی تھی لیکن اس کے بعد رشیہ کی اور پاکستان کی بلوکرسی کا یہی حال ہے بدقسمتی ساتھ وہی بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں ہمارے ہاں بھی کچھ پرابلمز ہیں وہ زمانے میں مل کیا گریڈیشن کی بات ہوئی تھی اب تو خیر نورٹ ساؤس جو اسٹری پائپ لائن ہے وہ بھی ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ رشیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات دورہ نہیں کریں کیونکہ وہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور اس کے لیے امشور آفر جانتے ہیں کہ رشیہ اس کیر فول کے وہ جو سنسٹیوٹی ہے بھارت کی وہ متاثر نہ ہو کیونکہ ان کے ساتھ ایک دیفنس کو آپریشن ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی دور خراب ہو تو اس لیے رشیہ بھی بڑے مطبئی پاکستان کے ساتھ انگیش کا گاہ ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک خواہش ان کے ہاں بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں سنگھائی کو آپریشن ارگنیزیشن کے تہتی بہت اپرچونٹیز ہیں ہم نے ایکسرسائیز بھی کی ہیں پیشنے دنوں میں دروجبہ ایکسرسائیز تو ایک ماحول تو ہے لیکن یہ ایک پروسس ہے اور سفار اپنومسی اس ناٹ ایک پروسس ہے آہستہ آہستہ سے دریف کرنا چاہیے اور اس کو ایوینٹ کے طور پر نہیں جینا چاہیے بلکہ ایک پروسس کے طور پر تریف کر کے آگے بلتے رہاں چھیک ہے بہت شکریہ تینکیو سو مجھ سر آپ نے اپنا پرشیر وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا عارو سر دیکھئے یہ جو بیان آیا ہے نا اگرچہ اس کی پراپر وضاعت کر دی عبدالباسد صاحب نے گزارے یہ ہے کہ کازکستان میں آپ کو بتا ہے چند ہفتے پہلے ہنگاہ میں ہوئے دائش کے لوگ اس میں ملوث تھے حکومت کے بعد تختہ الٹنا کی کوشش کی گئی آپ کو یوکرائین میں آپ کو بتا کیا ہو رہا ہے امریکہ اس کا متحمل ہی نہیں ہے کہ پاکستان سے تعلقات زیادہ بگاڑ لے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا موسیقی